میامار کے ستوے پورٹ کا سنچالن اب بھارت کرے گا میامار میں چین کے بڑھتے داخل کے بیچ یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے آئی پی جیل کے پورٹ سنچالن پرستاؤں کو منظوری مل گئی ہے اس آنسر ٹو چائنا's کوریڈور پروجیکٹ نگی ایجیا کا کہنا ہے کہ یہ پورٹ جو ہے یہ چائنا کے کوریڈور پروجیکٹ جو ہے اس کا جواب ہے اس کا آنسر ہے ایک ملٹری بلوک بنانا ہے اگنس چائنا اس سے بڑھ کے دیکھنا میں یہ ہے کہ ہماری جو خطے میں ہم سب سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اب ہمارا ہمیشہ مقابلہ انڈیا سے رہا ہے ہر فیلڈ میں جستان سے وہ شروع کر رہے ہیں اساس صوبہ ہے جی یو آئی نے بھی دھمکیاں دے دی ہیں اور جب اتنے برے ملک کے حالات ہوں گے مہنگائی بھی ہے پٹرول کے مسئلے ہیں گیس کے مسئلے ہیں چینی ذرا جی نڑے آئے کے لیے انڈیا ہے ایڈیا ہے ایک چائنا آلائنس کہ جو چیلنجز ہیں جو ایشیوز ہیں اس کے لیے شانتی امن چاہیے جو کہ اس وقت گورنمنٹ نہیں دے پا رہی ہے ہمارا اور افغانستان کا مقابلہ ہے اب کہ کون زیادہ غریب ہے اور کون زیادہ بچے پیدا کرتا ہے یعنی وہ یہ جانتے ہیں کوئی ہم نے انڈیا کو گھاٹے کا سودا کرتے نہیں دیکھا دیکھ لیں آپ پیشلے چند ڈیکٹس اٹھا کے دیکھ لیجے انڈیا گھاٹے کا سودا کم ہی کرتا منظر آتا ہے گھاٹے کے سودے دوسری طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں نمسکار دوستو جہین ایرونیچر پردیس کو لے کر چین کو بھارت نے ایک بار پھر دو ٹوٹ چتامنی دی ہے رکشہ منتری رادنا سنگھ نے کہا کہ بھارت کے آتم سمان کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا جائے گا ایرونیچر پردیس پر چین کی ہکڑی نکالنے کے ساتھ ہی بھارت نے ڈرائگن کو ایک اور جھٹکا دیا ہے مینمار اور بھارت کے بیچ ایک ایسا سمجھوتا ہوا ہے جس سے چین کی نیندیں اڑ گئیں وہ کیسے خبر یہ آئی ہے کہ بھارت کو مینمار کے ستوے بندرہ گاہ کے سنچالن کی پوری ذمہ داری بھارت کو مل گئی ہے ستوے پورٹ کا پرمہندگ IGPL یعنی انڈین پورٹ گلوبل لیمٹیڈ دیکھے گی ستوے پورٹ بھارت کی مدد چہی دولار سولہ میں مینمار کے رکھائن راج کی راجانی ستوے میں بنایا گیا تھا رتوے پورٹ کا پرمہندگ کرنے سے بھارت سمدری میں اپنی اپسطتی مجبوط کرے گا اس کے ساتھ ہی چھیترے کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کی دشاں میں رڑنیتک لیہات سے مجبوط ہوگا بھارت جس تیجی سے کام کر رہا ہے اس سے چین کو مرچی لگنا یا اس کا چڑنا تیہ ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جائن انڈیا نے ایک اور اوورسیز پورٹ سیکیور کر لی ہے انڈیا کی طرف سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا میڈیا پر چل رہی ہے کہ انڈیا نے اب انڈیا گورمنٹ نے اپروف کر دیا ہے کہ ایک اور گلوبل پورٹ پر وہ آپریٹ کریں گے لیکن اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ جو ستھے پورٹ پر انڈیا نے اتنا پیسہ لگایا ہے جو کہ 120 ملین ڈالرز تو صرف ستھے پورٹ ہے لیکن جب آپ اس کو پورا پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو اس پر کوئی 484 ملین ڈالرز کہا جا رہا ہے کہ یہ پلان ہے اور 484 ملین ڈالرز آپ سوچئے کہ اس سے بھی آگے نکلے گا جیسے جیسے ہی آگے بڑھے گا تو اس کی جو سگنیفیکنس ہے جیسے میں نے کہا کہ پوری دنیا کے خاص طور پر وہ کنٹریز جو کہ اس وقت بہت انٹرنیشنل کنٹریز بن چکے ہیں اور جو سوپر پاور بننے کی دوڑ میں ہیں اور جو بڑی اکانومیز ہیں اس میں انڈیا اب شامل ہے اب انڈیا ایک مائٹی پاور بن چکا ہے اور اس میں اس کی وہی یہ سٹیپ ہے کہ جس میں ایسے کنٹریز اپنا جو پھیلا ہوئے ظاہر ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے جو کنیکٹیوٹی ٹریڈ کی اور میری ٹائم سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی یہ بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی ترقی کے لیے تو انڈیا جو کہ اب تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے کی طرف گامزن ہے روان دوان ہے تو ان کی گورنمنٹ نے اس کو اپروف کیا ہے ان کے منسٹر نے بتایا اس آنسر ٹو چائنہز کوریڈور پروجیکٹ نکی ایزیا کا کہنا ہے کہ یہ پورٹ جو ہے یہ چائنہ کے کوریڈور پروجیکٹ جو ہے اس کا جواب ہے اس کا آنسر ہے اس میں کوئی ایسی دور آئے بھی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا چائنہ جس طریقے سے جو ہے اپنے پورٹ جو ہے وہ چلا رہا ہے اور اس کے علاوہ چائنہ کی جو پروجیکٹس ہیں بہت بڑے بڑے دنیا میں پروجیکٹس ہیں یعنی یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے یہ ایک بہت بڑا دنیا کا پروجیکٹ ہے پھر اس کے سامنے بلکہ اب تو یہ تو ہم ابھی بات کریں دیکھی ہمیں آمار کی ستھے پورٹ جس پر اب انڈیا آپریٹ کرے گا انڈیا کے پاس آگئی ہے اور انڈیا اس کو چلائے گا لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ چائنہ کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے تو اس کے آگے بھی انڈیا ایک اپنا پروجیکٹ لا چکا ہے جو کہ انڈیا سے لے کر یورپ تک انڈیا یورپ کاریڈور ہے وہ تو پہلے ہی اناؤنس جی ٹوئنٹی میں کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تو یہ جو نگے ایجیا نے یہ کہا کہ یہ چائنہ کا آنسر ہے تو وہ جو انڈیا اور یورپ کاریڈور وہ لے کر آئے ہیں تو وہ آنسر نہیں ہے وہ تو زیادہ بڑا آنسر ہے یعنی وہ یہ جانتے ہیں کوئی ہم نے انڈیا کو گھاٹے کا سودہ کرتے نہیں دیکھا دیکھ لیں آپ پیشلے چند ڈیکٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے انڈیا گھاٹے کا سودہ کم ہی کرتا وہ نظر آتا ہے گھاٹے کی سودہ دوسری طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہم ابھی بات کرتے ہیں جناب یہ جو چائنا کے سامنے کہا جا رہا ہے چائنا کا کتنا بڑا پروجیکٹ سی پیک جو ہے وہاں پر پاکستان میں موجود ہے موجود ہے نا تو سی پیک کو جو ہے وہ کتنی دفعہ درمیان میں خبریں کیا کیا آتی رہی ہیں پاکستان کے اندر خود جو ہے ہی سب تجزیہ اور سب چلتے رہتے ہیں جب کچھ لوگوں کے پاس ان کی ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کے لوگوں کی بھاری اکثریت بنیادی ترین ضرورتوں سے بھی محروم ہو چکی ہے یہ ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتائی گئی سچائی ہم منافق ہیں کوئی نئی بات نہیں سب کو سب کچھ پتا ہے ٹھیک اس سے بڑھ کے دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہماری جو ہماری خطے میں ہم سب سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اب ہمارا ہمیشہ مقابلہ انڈیا سے رہا ہے ہر فیلڈ میں آج میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں غربت جو ہے وہ پندرہ فیصد ہے پاکستان میں اٹیس فیصد ہے بعض کے مطابق چالیس فیصد ہے اب یہ فرق دیکھیں پچھلے بیس سال میں کتنا پڑ گیا ہے دونوں ممالک میں اچھا بنگلہ دیش جس کو ہم بڑا تذہیق طریقے سے مخاطب کرتے رہے ہیں وہاں بیس فیصد ہے غربت نپال میں بھی بیس فیصد ہے سر لنکا میں چودہ فیصد ہے اور ہم سے آگے کون ہے پھر افغانستان جس میں 49 فیصد تو ہمارا اور افغانستان کا مقابلہ ہے اب کہ کون زیادہ غریب ہے اور کون زیادہ بچے پیدا کرتا ہے اور وہ ہماری عبادی بیس ہزار پچھتر میں ڈبل ہو جائے گی پنتالیس کروڑ عبادی ہماری ہو جائے گی اور دنیا میں چوتھا بڑا ملک ہوں گے عبادی کے لحاظ سے تو یہ ہمارے جب یہ ہماری سوچ ہے مذہبی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ طاقتور ہوں گے تو اب تو سائنس ان ٹیکنالوجی کا دور ہے اتنی عقل نہیں ہے چائنہ اپنی عبادی کم کر رہا ہے انڈونیشیا اپنی عبادی کم کر رہا ہے انڈیا بھی کوشش کرے گا کسی وقت جا کے کہ اپنی عبادی کم کرے امریکہ کی عبادی وہی رہے گی تقریبا جتنی ہے اس وقت لیکن ہم دیکھیں کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئے ہیں ہم ہماری عبادی بنگلہ دیش سے کم تھی انیسے اکتر میں اور آج بنگلہ دیش کے عبادی بھی وہی رہے گی تقریبا جتنی ابھی ہے ہم چوتھا بڑا ملک ہو جائیں گے یہ ستے کے اندر آپ کسی علاقے میں ایسا محول بنا دیتے ہیں کہ وہاں سے انویسٹر بھاگ جاتے ہیں ویتنام میں تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی کر دیا سوری ٹائیوان میں جب ٹائیوان میں ٹیمپریچر ہائی کیا سارے جتنے بھی سامی کنڈکٹر اور یہ وہ سارے جتنے بھی انویسٹرز سارے آہستہ سلپ کرنا شروع کرتی انہوں نے کہاں نکلو ہوتا ایتھے لڑائی ہو جائے نہیں کیونکہ انڈینز کو اس چیز کا حوصلہ ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارے مقابلے کا کوئی در ملک نہیں ہے دوسرا یعنی کہ ہماری ٹکر کا ملک نہیں ہے دوسرا اس ٹکر کا ملک